تو ویلکم کہتا ہو آپ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل میں جنرل نالج اور کرنٹ آفیر کے اوالے سے ملیٹری ٹرم کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور ون بائی ون این کے امپورٹنٹ ٹرمز کو ڈسکس کریں گے ملیٹری ٹرمز میں پہلا جو امپورٹنٹ ٹرم ہے وہ ایرو ڈائنمک میزائل ہے اب ایرو ڈائنمک میزائل کیا ہے ایرو کا مطلب ہے ایر یعنی آوہ ڈائنمکس کا مطلب ہے موشن یعنی میزائل کا آوہ میں موشن اب بسیکلی ایرو ڈائنمک میزائل جو ہیں وہ کروز میزائل ہوتا ہے تو جب میں میزائل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے ذہن میں ایک اور بات بھی آتی ہے کہ ایک کروز میزائل دوسرا ہے بیلسٹک میزائل ان دونوں میں کیا فرق ہے اب اس چیز کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل میں کیا فرق ہے تو بیلیسٹک میزائل جو ہیں وہ آوٹر سپیس میزائل ہوتا ہے جبکہ کروز میزائل جو ہوتا ہے وہ ایک انر سپیس میزائل ہوتا ہے یعنی ایٹموسپیر کے انڈر جو میزائل ہم زمین پر بیشتے ہیں یا سمندر پر بیشتے ہیں ہماری ایٹموسپیر کے انسیڈ ہو اس کو کروز میزائل کہتے ہیں اگر ہم باہر ایٹموسپیر میں کسی میزائل کو بیشتے ہیں تو وہ مرپاس پھر بیلیسٹک میزائل ہے اب سوال یہ ہے جو مرپاس کروز میزائل ہیں اور بیلیسٹک میزائل میں کیا فرق ہے کروز میزائل جو ہیں وہ آئی پریسیشن رکھتا ہے یعنی ٹارگٹ کو صحیح اٹ کرتا ہے جبکہ بیلیسٹک میزائل کی ایک ویسی جو ہوتی ہے پریسیشن جو ہوتی ہے اتنی زبردست نہیں ہوتی ہے دونوں ملیٹری پرپاس میزائل ہوتے ہیں اور یہ وار ہیڈز وغیرہ کو لے جانے کے لئے پاکستان میں جو ایروڈانمک میزائل یا کروز میزائل ہیں اس کا نام ہے بابر اور آتف یہ دونوں میزائل جو ہمارے پاس ایروڈانمک میزائل ہیں کلیر آئی ووپ کے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ابھی ہم جاتے ہیں ایک اور ٹرم ہے ایروپاس اب سوال یہ ہے کہ ایروپاس کیا ہے بیسیکلی اماری اٹوانسپیر کا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اماری اٹوانسپیر کا جو پہلا لیئر ہے وہ کہلاتا ہے بائیو سفیر اور دوسرا لیئر جو کہلاتا ہے ٹروپاسپیر پہلا کیا ہے چھوٹا سا لیئر بائیو سفیر دوسرا ٹروپاسپیر اور تیسرا جو ہے وہ سٹیٹو سفیر ٹھیک ہے بائیو سفیر ٹروپاسپیر سٹیٹو سفیر اور نیکسٹ ہے ہمارے پاس میزو سفیر اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس ترمو سفیر میزو سفیر اور ترمو سفیر ترمو سفیر کے بعد ہماری اٹمو سفیر کی جو کنسنٹریشن ہے گیسز کی وہ کم ہو جاتی ہے تین ہو جاتی ہے یہ آزار کلیمیٹر کے بعد شروع ہو جاتی ہے اب اس لیئر میں گیسز کی کم ہونے کی وجہ سے جو میزائل موشن ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے میزائل زیادہ تر ڈیپینڈ کرتا ہے ہیئر کنسنٹریشن پر تو آزار کلیمیٹر کے بعد جیسی اٹمو سفیر کی جو لیر ہوتی ہے وہ گیسز کی کنسنٹریشن کم پڑ جاتی ہے اس سسٹم کو ایرو پاس کہتے ہیں سو اٹمو سفیر کنسنٹریشن پر جیسی اٹمو سفیر کی جو لیر ہوتی ہے ایرو ڈائنمک سپورٹ فور مین اور آن میند فلائٹس یعنی یہ جب بھی ہم بیشتے ہیں جو بھی فلائٹس ہم بیشتے ہیں تو وہ ان کی موشن کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں یہ سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پاس 1000 کلیمیٹر کے بعد اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایرو ڈائنمک سپورٹ سٹاپس دیو ٹو دے لیک آف گیسز اب اکثر سوال یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس گیسز کی کنسنٹریشن کیوں سٹاپ ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے گیسز کی کنسنٹریشن جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں گریوٹی پر تو گریوٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اب جب گریوٹی جیسی اب زمین سے دور جاتے ہیں آلٹیٹیوٹ پر تو گریوٹی almost 0.11 تک پہنچاتی ہے اس کی وجہ سے گیسز جو ہوتے ہیں وہ زمین کے ایٹموسپیر سے باہر چلے جاتے ہیں اور زمین کیارونڈ ایٹموسپیر کی جو کنسنٹریشن ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے اس وجہ سے وہ کسی بھی ایرکرافٹ کو موشن کے لئے سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں ایسے لیئر کو ایروپاس کہتے ہیں تو اس کے بعد ہے ایرگن ایرگن بھی ایک انسٹرمنٹ ہے جو کہ پروجیکٹائلز فائرڈ بائیمنٹ آف کمپریسٹ ایر اب سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس ایرگن ہوتے ہیں یہ ہوتے کیا ہیں بیسیکلی ایرگن جو ہوتا ہے سیمپل بندوق ہے ٹھیک ہے اور یہ کیسے جو بلٹ کو فائر کرتا ہے بیسیکلی جیسے ہم ٹریگر کو پریس کرتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں گیس کو کمپریس کر دیتے ہیں جیسی گیس کو گیس کو یہ کمپریس کرتے ہیں تو یہ کیا کر دیتے ہیں بلٹ کو یعنی باروت کو نکال دیتے ہیں تو ایرگن ہمارے پاس سیمپل بندوق ہوتا ہے جو کہ کامپریسٹ ائر کے بیس پر پروجیکٹائل موشن کرتا ہے پروجیکٹائل موشن کون سا موشن ہے وہ موشن ہے جو اس طرح تراجیکٹری پات بناتا ہو ترابولک پات بناتا ہو اس کو پروجیکٹائل کہتے ہیں یعنی وہ موشن جو ٹو ڈیمیشنل موشن ہوتا ہے جو آئیڈ بھی کور کرتا ہے اور فسلہ بھی کور کرتا ہے اب اس میں ہمارے پاس لانگ گن بھی ہے ریفلز اور اینڈ گن بھی پسٹل یہ دونوں آپ کے پاس ائر گن کی ایکزمپل ہیں اور پہلا جو ہمارے پاس ائر گن ہے وہ گرادونی نے ڈسکور کیا تھا بنایا تھا سیونٹین ٹوٹی نائن یہ سیمپل ائر گن جس کو ہم استعمال کرتے ہیں بس یہ اس کا نام انہوں نے ائر گن رکھا ہے اس میں لانگ ائر گن ریفل اور اینڈ گن جو ہے وہ پسٹل کہلاتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس امبوش امبوش کیا ہے امبوش بسیکلی یہ خاص کر آرمی جو ہیں وار جنگ کے دوران سرپرائز اٹیک کرتے ہیں اپنے دشمن پر تو وہ تھاک میں بیٹھ جاتے ہیں اس تھاک میں بیٹھنے کو امبوش کہتے ہیں اس پلیس وارج فورسز آرڈ دمسلس فر کنڈکٹنگ سرپرائز اٹیک پون اینمی اچھا اس ٹرم کو باز وقت خاص کر لانز کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہے جب لانز اپنے شکار شکار کرتے ہیں تو وہ ایک خفیہ جگہ بیٹھ کر چپکے سے اپنے شکار پر اٹیک کرتے ہیں اس کو بھی امبوش کہتے ہیں تو ایمبوش is basically a surprise attack on the enemy اس کے بعد ہے ہمارے پاس ارمیسٹائز اب ارمیسٹائز کیا ہے an agreement made by opposing side in a war to stop fighting for a certain time یا ہم اس کو کہتے ہیں temporary session of war جب دو گروپوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہیں تو وہ کچھ وقت کے لیے کسی ضرورت کے بنا پر وہ جنگ کو سٹاپ کرتے ہیں اس طرح truth کو اس طرح agreement کو ارمیسٹائز کہتے ہیں basically ارمیسٹائز کا concept جو ہے first world war 1 کے بعد جو ہے یہ وجود میں آئی اور اس کے بعد 11th hour 11th hour کا جو concept تھا وہ بھی یہاں سے نکل گیا 11th hour on the 11th day of the 11th month یعنی گیرہ ہے گیرہ نومبر انیس سوٹارہ کو ایک نیگوزیشن ہوا کہ first world war 1 کو سٹاپ کیا تو اس اس session کے بعد اس agreement کے بعد اس truth کے بعد ارمیسٹائز کا concept وجود میں آیا اسی لیے ایڈ ڈالیون تار بھی ایک ایڈیم بھی بن گیا اور ایک مکولہ بھی بن گئی تو ارمیسٹائز بسیکلی ایک سیمپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹیمپریری جو سٹاپیج ہوتا ہے war کی اس کو کہتے ہیں ارمیسٹائز آٹریلری جو ہیں وہ ہمارے پاس وہ گن جو خاص کر انفینٹری یوز کرتے ہیں offense اور defense of a country جنگ کے دوران انفینٹری کسی مشکلات کو defense کو control کرنے کے لیے جو استعمال کرتے ہیں آٹریلری میں جو ہیں ہمارے پاس weapons, bows, sinks, catapults اور discharging missile آتے ہیں اس کے علاوہ اس میں چھوٹے field guns اور mountain guns medium guns بھی اس میں شامل ہیں سیمپلی ہمارے پاس آسلی کی جو گروپ ہے اس کو آٹریلری کہتے ہیں ہے وہ کہ یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا blockade blockade جو ہیں وہ an act or mean of selling of a place to prevent goods or people from entering or living the definition of blockade is shutting off or blocking an example of blockade is not allowing ships to enter arbor a blockade is legal without warfare at sea basically جب دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہیں یا fight ہوتی ہیں یا skربش ہوتی ہیں تو ایک گروپ آتی ہے کسی ریاکو سل کرتی ہے یہاں پہ goods کا آنا جانا یا لوگوں کا آنا جانا stop ہوتی ہیں یہاں پہ لوگ نہیں آ سکتے ہیں نہیں ہی جا سکتے ہیں یا کسی arbor پر نہ شپس آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں تو اس طرح طریقہ کار کو کہ آپ کسی ملکی اس کی ایریا کو سیز کر دے for traveling اور for transport ایسے سسٹم کو اس طریقہ کار کو blockade کہتے ہیں blockade basically warfare at sea میں ایک legal term سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک legal factor ہے اس کے بعد ہمارے پاس بوبی ٹریپ بوبی ٹریپ ان اپیرنٹلی ارملی سبجیکٹ کنٹیننگ اکنسیلڈ ایکسپلوسیو ڈیوائیس ڈیزائنڈ تو ڈیٹونیٹ ون سمون ٹچیز اٹ باز اوقات جب آپ کسی آم چیز کو دیکھتے ہیں کوئی کھلونا ہوتی ہے آپ اس کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے تو وہ ایک بوبی ٹریپ ہے اب جب آپ کھلونا کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایکسپلوسیو ڈیوائیس ہے بلکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک کھلونا ہے اور جب آپ اس کھلونا کو ٹچ کرتے ہیں تو وہ ایکسپلوڈ ہو جاتی ہے وہ آپ کو نقصان پہنچا دیتی ہے بظاہر وہ ایک ارملی سبجیکٹ تھی لیکن اب وہ ایکسپلوڈ ہوگی ایسے چیز کو بوبی ٹریپ کہتے ہیں اب بوبی ٹریپ کیوں کہتے ہیں بیسیکلی یہ سیونٹین سینچری میں جب بکے سیلرز راستے میں جاتے ہوئے سی برڈز جس کا نام تھا بوبی اس کے لیے ایک ٹریپ لگاتے تھے اس کو پکڑنے کے لیے ایک طریقہ کار استعمال کرتے تھے کہ اس کو ٹریپ کر لیں بوبی ایک پھرندے کا نام ہے سی برڈ کا نام ہے تو اس کو ٹریپ کرنے کے لیے وہ جو طریقہ کار استعمال کرتے تھے تو اس کو بوبی ٹریپ کہتے تھے لیکن آہستہ آہستہ یہ انسانوں میں بھی اسی طرح ٹریگر کر گئی اور انسانوں نے اس طرح چیزوں کو بنانا شروع کر دیا کہ جو بظاہر صحیح چیز لگتے تھے جو بظاہر عرملیس سوبجیکٹ لگتے تھے عرملیس چیز لگتے تھے لیکن مجھے پیسے جب ٹائم یہ نقصان پہنچا دیتے تو اس کو بوبی ٹریپ کہتے ہیں اس کے بعد ہے کیموفلیج کیموفلیج جو ہیں در ڈسگائزنگ آف میلیٹری پرسونلز ایکوپمنٹس انسٹالیشن بائی پینٹنگ اور کورنگ دیم تو میک دیم بلینٹ ان وید دیر سراؤنگ ان ارڈر کنسیل انسان ایجنٹی بسیقلی کیموفلیج جو ہیں وہ کسی جگہ پر مثال کے دور پر اگر کسی جگہ آرمی ہے کسی کے ساتھ جنگ میں ہے تو وہ اس علاقے کی جو ٹریز ہے یا جو زمین ہے اسی طرح اپنے آپ کو کلر کر دیتے ہیں وہ چاہے ٹینکس ہوتے ہیں مثال کے طور پر کسی فارسٹ ایریا میں جو ہے وہ لڑائی چل رہی ہیں تو ان کی کلر بھی گرین کر دیتے ہیں ملیٹری جو ہے وہ بھی گرین کلر کے انفارم پہنتے ہیں ٹینکس بھی گرین کلر کے ہوتے ہیں بندگس کو بھی پہنت کرتے ہیں گرین کلر تاکہ اس فارسٹ میں ان کی پہچان نہ ہو سکے اور اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ایڈنٹیٹی کو کنسیل کرنے کے لیے اس طرح طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کبھی کبھار وہ کسی رگستان میں رگستان جیسے کلر دیتے ہیں اپنے آپ کو بندگس کو بھی رگستان جیسے کلر دیتے ہیں یا پھر ٹینکس کو بھی رگستان جیسے کلر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس کو پیچان نہ سکے مطلب اوپر سے یا کوئی ایروپلین آتی ہے یا کوئی سرہ جیٹس ایروپلین آتے ہیں تو اس کو پیچان نہ سکے تو اس طرح چیزوں کو کنسیل اپنے ایڈنٹی کو کنسیل کرنے کے لیے کمفریج یہ ترم استعمال ہوتا ہے کارٹل کارٹل جو ہیں یہ بیسیکلی ان ایگریمنٹ فور ایکسچینج اف پریزنرز یہ دو جگہ استعمال ہوتی ہیں ایک کے دو کنٹریز اپس میں ایگریمنٹ کر لیں کہ وہ اپنے پریزنرز کو ایکسچینج کرتے ہیں مثال کی طرح پاکستان اور انڈیا اپس میں ایگریمنٹ کر لیں کہ میرے جو پریزنرز ہم نے جو پکڑیں ہم وہ اپس کریں گے آپ نے جو پریزنر پکڑے آپ ہمیں وہ اپس کرلیں اس کو کارٹل کہتا ہے اور ایک اور چیز کارٹل جو ہیں وہ مارکٹ میں بھی استعمال ہوتی ہیں ایکانومیکس میں بھی استعمال ہوتی ہیں یہ بیسیکلی پارٹسپنٹس ہوتے ہیں وہ کٹے ہو جاتے ہیں جو مارکٹس کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں مارکٹس میں اپنے فروپٹ کو زیادہ کرنے کے لیے مارکٹ کو ڈومینٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ایک پالیسی بناتے ہیں اور اپنی فروپٹ بڑھاتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے یا مثال کی طرح پر وہ کسی چیز کی پرائس کو آئی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو سٹاپ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس زیادہ تعداد ہوتی ہے تو ایسے گروپ کو جو کہ مارکٹ میں ہوتے ہیں کمبینڈ ہو کے ایک ایسا طریقہ کار اپناتے ہیں کہ اپنے فروپٹ کو بڑھا سکے اس کو بھی کٹل کہتے ہیں آئی ووٹ کیاپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا اور آج جو ٹرمز ہیں وہ تقریباً میں نے کبھی